اسلام علیکم میں یوٹیو فیمی کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہو آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو جی جناب ہم لوگ سیچڈے کو کہے تھے باہر آوٹنگ کرنے تو بس ہم لوگ مول آگئے تھے اور آپ کو پتہ ہے مول آپ اگر کچھ نہ بھی لینے آئے ہونا پھر بھی کچھ ایک آدھی چیز تو لے کے جاتے ہی جاتے ہیں تو ہم نے بھی بس ایسے ہی کیا لینے تو ہم کچھ نہیں گئے تھے لیکن ہمیں روحان کی شیرٹ پسند آگئے ہیں ٹراؤزر اچھے لگ گئے تو ہم نے روحان کے لیے ٹراؤزر اور شیرٹ سپرائی کر لی اور یہاں ہم لوگ ونڈر شاپنگ کر رہے تھے یہ درودہ دیکھ رہے تھے کہ کہیں اچھی آفر لگی ہو تو ہم لوگ اس کو ضرور سوچیں اس کے بارے میں تو یہاں ہم لوگ پھر آگئے تھے مکڈونرز تو میں نے اپنے لیے مگوائی تھے مکریبیا اور ساتھ اورنچ ٹرینک اور ساتھ میں نے مگوائی تھی فرائز اور روحان نے مگوائی تھا ہیپی میل اور یہاں روحان اپن بابا کے ساتھ پلے کر رہا ہے تو ہمارا میل آ گیا تھا جیسے کہ میرا فریش اورنچ جوز مکریبیا اور فرائز اور روحان کا ہیپی میل جس کو دیکھ کے روحان بہت ہیپی ہو گیا اور حرم جاری فرائز سے گزارے کر رہی ہے تو بس ہم یہاں گھوم رہے تھے پھیر رہے تھے حساسا دیکھ رہے تھے تو یہاں حرم روحان آ گیا کہ بھاگ رہا تھا تو حرم پیچھے اس کو آوازیں دے رہی تھی کہ مجھے بھی پکڑ لو آ کے حرم کو بھی بہت اب مشلل چلنے ل آگئی ہے نا تو دل کرتا ہے کہ میں بھی سا سا چل چل کے دیکھوں تو میں بھی پرام میں بیٹھوں تو یہاں ہم لوگ فائنلی آ گئے تھے میٹ کٹوانے تو ہم نے میٹ اپنے ٹی سائٹ کر لیا تھا کہ ہم نے کون سا لینا ہے تو ہم نے سٹیکس کے ٹو ہنڈرڈ ڈرامز کے فائف پیسیز کروا لیا تھے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم لوگ لینے لونے کچھ نہیں آیا تھے لیکن لے کے پھر بھی بہت کچھ گئے تو ہمیں تھوڑی بہت سبزیاں لیں تھوڑے سے ہم نے فروٹس لیے اور ہم نے سٹیکس کے لیے بیف لیا تو یہاں حرم کھی رہی ہے پانی کے ساتھ میں کچھ لے اس کے چھوٹے سے کلپ بناتی ہوں کبھی کبھی تو ہاتھ آتی ہے اب تو ماشاءاللہ حرم بھی بہت شرارتی ہو گئی ہے تو آگے آپ دیکھیں گے کہ جی میں نے حرم اور رہان کو بٹھانے کے لیے کیسا جھوکار نکالیا ایک ہی پرام میں تو اب جناب آگئی ہے باری سٹیک بنانے کی تو جو ہم سے سبر نہیں ہوا ہم نے اگلے دن ہی ایک سٹیک کا پیس میرے حضبین کا نکال لیں اور جی میں سٹیک بنا کے کلائم کر چلیں میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں اس کی تو اس کے اندر میں نے ہاف ٹی سپون سے بھی کم میں نے کالی مرچ لیا ہے ہاف ٹی سپون سے کم میں نے نمک لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے ریڈ چلی لیا ہے ادرک لسن کا پیس لیا ہے تو جی جناب باول میں ڈال دیا ہے تو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے سپائسز تو سپائسز میں سب سے بہلے ہم ڈالیں گے نہیں سب سے بہلے ہم ڈالیں گے ادرک لسن کا پیسٹ اور اب ہم اس میں ڈالیں گے لان مش سوری سالٹ پھر اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کالی مرچ اور لان مش ہم لوگ ڈالیں گے سب سے اینڈ میں جب ہمارا سٹیک ریڈی ہو جائے گا تو اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تو مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم لوگ باقی سورس اگرہ ڈالیں گے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ ہر جگہ پہ لگ جائے بہت مزے کا بنا تھا آپ نے میری ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے بتانا بھی ہے کہ کیسی لگی آپ کو میری ریسپی تو اب اس کے اندر میں ڈالنے لگی ہوں سویا سو اس تقریبا میں نے ایک چمچ ڈال لی ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گے وینیکر تو وینیکر بھی تقریبا میں نے اس کے اندر ایک سپون ڈالا تھا تو وینیکر اب ڈال دیا ہے تو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ریڈ چلی سوس جو کہ میری بہت فیوریٹ ہے میں ہر چیز کے اندر ڈالتی ہوں اور بہت زیادہ ڈالتی ہوں لیکن آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لی ہے تو اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے چلی سوس اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پانچ منٹ کے لیے ریش دے دیں گے اگر آپ نے پہلے اسٹیک نکال لیا ہے تو آپ اس کو آدھا گھنٹہ بھی مسالہ لگا کے رکھ سکتے ہیں تب بھی بہت مزیقہ بنے گا لیکن میں پس ٹائم نہیں تھا یہ میں نے صرف اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے مسالہ لگایا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو آہ گریل کر دیا تو میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں تاکہ اس کی ہر طرف اچھی طرح سے مسالہ لگ جائے ادھر لیسن کا پیسٹ لگ جائے تو اب ہم اس کو کریں گے گریل تو اس گریل میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے بٹر ایک چمچ بٹر ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے سٹیک جو ہم نے تیار کیا تو تو جی جناب سٹیک تیار کرنے کے لئے میرے ہزبن ساتھ کھڑے تھے تو وہ بھی انجوائی کر رہے تھے اس پروسس کو میں نے بھی فرس ٹائم بنایا لیکن بہت اچھا بنایا آپ لوگوں نے میری ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور کمنٹ بوکس میں تو لازمی بتانا ہے کہ جی کیسی لگی آپ کو میری ریسپی تو یہ دیکھیں سٹیک ریڈی ہو گیا ہے حد پان سے دس منٹ کے اندر سٹیک ریڈی ہو گیا تھا اور اب میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں چلی فلیکس جو کہ میں نے اینڈ میں ڈالنے تھے اور اتنا مزے کا ٹیسٹ رہتا ہے میں نے اس کو ہر جگہ ایکول کر دیا تھا بہت مزے کے لگ رہے تھے کھانے میں اور جی جناب دیکھیں میرا سٹیک بلکل ریڈی ہو گیا اور اس کو اب ہم نکالنے لگے ہیں پلیٹ میں اور اب اس کی جگہ ہم ڈالیں گے اپنے ویجیٹیبلز جس میں میں نے کیپسیکم اور کیرٹس کو بریک بریک کاٹ لیا ہے اور ہم ان کو سٹر فرائی کریں گے جب تک یہ اچھی طرح سے کھک نہیں ہو جاتے ہیں تو میں نے اس کو اسی کے اندر ہی کر لیا تھا کیونکہ تھوڑا تھوڑا اس کے پر وہ مسالہ لگ جائے گا تو ٹیسٹ میں زیادہ اچھی ہوتے ہیں اور کھانے میں بھی ایزی ہو جاتے ہیں نہیں تو ایسے تو کھائی نہیں جاتے ہیں ویجیٹیبلز تو بس میں ان کو سٹر فرائی کر رہی ہوں اور آپ یہ اپنی مرضی ہے اپنے جون سا ویجیٹیبلز ڈالیں آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں مجھے بس یہ ہی دو ویجیٹیبلز ڈالنے تھے اس لئے میں نے یہ ڈال دیا آپ چاہیں تو بروکلی بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو کچھ بھی ڈال سکتے ہیں تو جی جناب یہ دیکھیں میری فائنل لوگ میرے سٹیک کی بہت ہی مزے کا سٹیک بنا تھا بہت یمی بنا تھا اور یہاں میرے ہزبینڈ اب آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کتنا مزے کا یمی بنا ہے بہت سوفٹ بنا تھا تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا تب تک کے لیے اللہ حافظ